جی اسلام علیکم جی میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ کا آج کا دن بھی ٹریڈنگ کے لیے آسے اچھا گزرا ہوگا تو معذرت یار دو تین دن جو ہے میں ویڈیو نہیں بنا پایا میرے پیپرز چل رہے ہیں اگزامز ہو رہے ہیں جس وجہ سے میں پراپر طریقے سے ویڈیو نہیں بنا پایا تو آج جمعہ کا دن ہے آج کی ویڈیو آپ کو تقریباً نو ایک بجے مل جائے گی چلی سٹارٹ کرتے ہیں جی اور آپ کو تھوڑا سا مائک کا بھی ایشی ہوگا کیونکہ مائک میرا تھوڑا ورک نہیں کر رہا ہے اس وجہ سے مجھے دوبارہ اس کی سیٹنگ جو ہے وہ کروانی پڑے گی تو اس لیے ایڈوانس میں معذرت دیکھیں جی مارکیٹ نے تقریباً ہمارے پاس اسی پوائنٹ ایڈ کیے ہیں مارکیٹ کا ہائی دیکھیں ترہ سیٹھ ہزار نو سو گیارہ کا اور مارکیٹ کا جو لو ہے ہمارے پاس ترہ سیٹھ ہزار دو سو چودہ کا تو یہ ڈیفرنس نظر آ رہا ہوگا آپ کو کرنٹ مارکیٹ رکی ہوئی ہے ترہ سیٹھ ہزار دو سو بیاسی پہ اور مارکیٹ کا ہائی دیکھیں ترہ سیٹھ ہزار دو سو گیارہ کا تو اچھا خاصا ڈیفرنٹ ہے بہت زیارہ ڈیفرنس آ رہا ہے اور یہ آپ کو نظر آئی ہے ایک اچھی خاصی سیلنگ نظر ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں نا چاہاں پہ مارکیٹ نے ہائی لگایا تقریبا ہمارے پاس دس بجے اس کے بعد سیلنگ آتی گئی آتی گئی اور مکمل طور پہ سیلنگ ہوئی اور مارکیٹ تقریبا اپنے لو پہ ہی مارکیٹ نے کلوزنگ دی ہے تو مارکیٹ نے تقریبا اسی پوائنٹ آج آپ کے ایڈ کر دیئے ہیں اور جو مین بات ہے جو چیز خطرے کی گھنٹی ہے وہ ہے ہمارے پاس گرتا ہوا والیم کل والیم تھا دو سو پینٹیس کا اور آج والیم پڑا ہے ایک سو پینٹالیس میلین تقریبا ہمارے پاس نوے میلین کا والیم جو ہے کم ہو گیا دیکھیں جی ٹاپ ایکٹیف سٹارکس ہمیں کیا کہتے ہیں کہ یہ الیکٹک ہے جی فائی پوائنٹ فور پہ موو کر رہا ہے فورٹی نان میلین کا والیم ہے پی آئی اے ہے دوبارہ اوپر چلے گیا فورٹی تری میلین کا والیم ہے پی ٹی سی ہے جی ٹھوڑا ڈاؤن ہے فورٹین میلین کا والیم ہے ڈوو ٹیل ہے دوبارہ تھوڑا سا اس نے آجپوائنٹ گین کیے ہیں اور ٹین ملین کا والیم ہے دن حسکول ہے داؤن ہے ٹین میلین کا والیم ہے پپٹل ہے ڈاؤن ہے نانی میلین کا والیم ہے ائر لنک ہے جی فیپٹی فور پر چلے گئے ایٹ پونٹ شکس میلین کا والیم ہے ہمارے انٹرڈ ایک آل تھی اس کے اندر لگ گئی تھی دن سینرجی ہے جی ہمارے پاس 4.44 پہ آگئے تقریباً آپ کے پاس 8 ملین کا والیم ہے دن لوٹ کم ہے اسے آئے ڈسکس کر لیں گے تقریباً 7 ملین کا والیم ہے دن ٹریٹ ہے جی دوبارہ ڈاؤن آگئے اور تقریباً ہمارے پاس 7 ملین کا اس پہ بھی والیم پڑا ہے آگے چلتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں آج میں ذرا ویڈیو کو شارٹ کرنے کی کوشش کروں گا اور آج کی جو ویڈیو ہے آپ کے لیے بڑی سپیشل ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کون سے ایسے شیئرز ہیں جو کہ ہمیں ایک اچھی سپورٹ پہ مل رہے ہیں اور سال کی اچھی سپورٹ پہ مل رہے ہیں اور آج ہم ان شیئر کو ڈسکس کرنے کی کوشش بھی کریں گے جی دیکھیں جی اپر کیپ کسے لگے جی ڈی ایس ایم ایل کو لگا ہے والیم بالکل نہیں ہے دن ہمارے پاس جی ایل کو لگا ہے دن غنی ہے اور دن جبلی ہے دن ہمارے پاس ایم ایف ایف ایل کو لگا ہے اچھی بات ہے جی انہیں اپر کیپ لگا ہے ایک چوتیس پہ کلوزنگ دی ہے دن ہمارے پاس ڈی کارپوریشن کو اپر کیپ لگی ہے جی آج اور دن ہمارے پاس ایس سے ایس ایم ایل ہے جی تو والیم نہیں ہے بالکل بھی تو آگے جلتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں لور کیپ میں آج ہمارے پاس کیا ہے جی لور کیپ میں ہمارے پاس اگر دیکھیں تو ایک امیج ہے جی امیج کو آج لور کیپ لگ گیا تقریباً سترہ سے لے کر پندرہ شریف تہتر پیاز اس نے کلوزنگ دی ہے دن آپ نیچے آ جائیں اور پاک سزوکی موٹر کمپنی کو لگے دن آپ کے پاس ٹریٹ بیٹری ہے اور دن آپ کے پاس ٹی پی ال آئی ہے جی یہ ٹی پی ال کی انشورنس کمپنی ہے اور اسے بھی آج آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے ایک لور کیپ نظر آگے آپ کو آگے جلتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں کہ آج کا پییا ہمیں کیا کہتا ہے والیہ میں نے آپ کو آلریڈی بتا دی ہے دو سو پینتیس سے والیم ڈراب ہو گیا ایک سو پینتالیس کا تقریباً نوے ملین کا جو والیم تھا وہ کم ہو گیا ہے پیئے کو دیکھیں جی کمرشل بینک میں آپ کا بینک چل گیا ہے ایم سی بی چل گیا ہے اگر دیکھیں تو وہ اڑا پڑا ہے فارما آپ کا تقریباً اڑا پڑا ہے انویسٹنٹ میں دہود والے چل گئے دہود کو آئی جسکس کر لیں گے دن ٹکسٹائل جو ہے وہ آپ کا ملا جولا ٹرنڈ ہے آگے چلتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں کس نے کتنے پوئنٹ آج ایڈ کی ہیں اینگروں نے ایڈ کیا ہے ایک اتیس پوئنٹ دہود والوں نے پچیس دن ہمارے پاس ملے ٹریکٹر ہے جی بیس پوئنٹ ماری نے سترہ پوئنٹ دن ایف 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 نے پندرہ اور میرے خال میں ان کے بارے میں نیوز بھی آئی تھی ماری کے بارے میں جس کی وجہ جس نے پوئنٹ ایڈ کی ہیں دن ہمارے پاس ایم سی بھی ہے جی دن جی وی ڈی سی ہے دن بی پی ایل ہیں انٹر لوپ ہے دن تاریگگلاسی مٹڈ ہے تو آٹ دس پوئنٹ انہوں نے بھی ایڈ کردی ہے دن ہمارے پاس بینکل حبیب نے نکالے ہیں جی بیس پوئنٹ یو بی ایل نے اٹھارا پوئنٹ دن ہمارے پاس ایس این جی پی ہے جی سترہ پوئنٹ نکال دیے دن ہمارے پاس سروی ہے دس موئنٹ نکالے ہیں ایس ویل نے نو پوائنٹ نکالے ہیں بینکل فلان ہے ہمارے پاس نائن پوائنٹ فی فٹ ایٹ پوائنٹ نکالے ہیں دن نیشنل فوڈ نے نکالے ہیں سات آرن پوائنٹ دن نیشنل فینری نے نکالے ہیں سات آرن دن ایبٹ ہے دن پی ٹی سی ہے انہوں نے بھی پانچ سی پوائنٹ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ مارکیٹ سے نکال دی ہیں آگے چلتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں کہ انڈکس آج ہمیں کیا کہتا ہے پہلے تو والیم پر نظر مارتے ہیں جی ہمارے پاس جمرات والے دن جو والیم تھا وہ ہمارے پاس والیم بہت ہی اچھا تھا ہمارے پاس دو سو پینٹس ملین کا والیم تھا اور اب والیم ہو گیا ایک سو پینٹالیس ملین تقریبا ہمارے پاس نوے ملین کا جو والیم ہے وہ ہمارے پاس ایک ڈکریز آیا ہے اور میری ایکسپیکٹیشن یہی ہے الیکشن تک جو آپ کی مارکیٹ میں والیم ہے وہ آہستہ آہستہ مزید گرتا جائے گا کینڈل کو دیکھیں کینڈل کوئی اتنی اچھی نہیں ہے اور ایک ہیمر کی طرح دیکھ رہی ہے انویٹڈ ہیمر کی طرح لیکن جو کینڈل ہے وہ مکمل طور پر ہیمر نہیں ہے اب مزید اس کی جو ہے وہ ہمارے پاس سپورٹ تو بن رہی ہے مارکیٹ مزید نیچے آ سکتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آرسائی دیکھیں ڈاؤن آ سکتی ہے میک دی مزید ڈاؤن ہونے کے چانسز ہیں تو مارکیٹ جب بھی پوئنٹ ایڈ کرے گی تو مارکیٹ اچانک جو ہے وہ ہزار ڈیڑھ ہزار پوئنٹ ایڈ کر دے گی اور اس کے بعد مارکیٹ اوورال جو ہے وہ اپنا اپ ٹرینڈ توڑ چکی ہے ایک چیز آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے کہ مارکیٹ اپ ٹرینڈ توڑ چکی ہے جب بھی پاکستان میں الیکشن آتے ہیں الیکشن کا قریب آتا ہے ٹائم تو مارکیٹ جو ہے وہ آپ کی آہستہ آہستہ وہ گتنے لگ جاتی ہے اور دن الیکشن کے دو ایک مہینے تک مارکیٹ ایسے ہی صورتحال میں رہتی ہے مارکیٹ سائیڈ وے چلتی رہتی ہے اور دن الیکشن کے بعد اگر کوئی پوزٹیف سٹیپ اگر گورنمنٹ لیتی ہے تو دن آپ کی جو مارکیٹ ہے وہ پراپرلی پوزٹیف طور پر پرفارم کرتی ہے دیکھیں جی آپ کے پاس آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو صرف اور صرف مرضی آپ لوگ اسے بائک کرنا چاہیں کہ نہ چاہیں دیکھیں جی پہلا شئر ہے ٹی پی ایل پی ان کے ریزلٹ دیکھیں تو زیرو پوائنٹ زیرو فور اور کبھی پوزٹیف آ جاتے ہیں کبھی نیکٹیف آ جاتے ہیں اور اب ان کی دیکھیں جی اس کی سپورٹ دیکھیں میں اس کی جو سپورٹ بنائی ہوئی ہے تقریباً گیارہ شئر چھبیس سے لے کر اور بارہ کی آپ گیارہ سے بارہ کی اس کی جو سپورٹ ہے وہ ہمارے پاس ویکلی سپورٹ ہے شئر کی اور شئر مزید نیچے مجھے لگ رہا ہے گر سکتا ہے اگر شئر گیارہ بارہ سے گرا تو دن مزید جو ہے وہ شئر نو کی طرف جا سکتا ہے نو دس کی طرف بھی جا سکتا ہے برحال اگر آپ اسے دیکھیں میں ابھی ویکلی پر اسے اوپن کیا ہوئے اس کی آپ آرہ سائی دیکھیں ڈاؤن ہے میک ڈی ڈاؤن ہے ایجٹ کال ہے ڈی ایم آئی کو دیکھیں اوپسٹ ڈریکشن میں جا رہی ہے سٹاکسٹک نے بھی اوپسٹ ڈریکشن میں ہے اب لوگ چاہیں تو اسے ڈیلی میں آپ لوگ بے شک کنورٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور ڈیلی میں اس کو آپ کو سپورٹ دکھا دیتا ہوں پراپر اس کی سپورٹ کہاں پہ ہے دیکھیں جی یہ اس کی سپورٹ کھڑی ہے تقریباً گیارہ سے لے کر بارہ کے درمیان اور ایک بہت ہی سٹرونگ اپ ٹرنڈ کے بعد یہ میرے خال میں ساٹھ کو ٹچ کرنے کے بعد نیچے آیا تھا اور ابھی یہ گیا تھا تقریباً ہمارے پاس ساڑھے پندرہ پہ اور ساڑھے پندرہ کے جانے کے بعد یہ دوبارہ اب گر گیا ہے جی ہمارے پاس بارہ پہ اور بارہ اس کی ایک سٹرونگ ریزسٹنس ہے سوری سپورٹ ہے بارہ کی سپورٹ پہ ریزسٹ کر رہا ہے گیارہ سے بارہ کے درمیان اس کا بائنگ زون ہے اچھا زون ہے یہیں پہ دوبارہ ایکیمولیٹ ہو سکتا ہے تو اس چیز کو بھی آپ لوگوں نے لازمی زیان میں رکھنا ہے نیکس سیڈی ہمارے پاس پریما پریما کو دیکھیں جی اس کی اگر آپ دیکھیں اس کے ریزلٹ دیکھیں تو ریزلٹ اس کے اچھے ہیں لیکن مجھے اب دیکھیں پرائیسز اوورال ڈاؤن آ رہی ہیں یہ آپ دیکھ لیں سے اور مجھے اگر آپ پرائیسز کا ٹرنڈ دیکھیں وہ ڈاؤن ہے تو ڈیورجسز آپ لوگوں کو اچھی خاصی ڈیورجسز نظر آ رہی ہے تو لانگ ٹرم کے لیے یہ ڈیورجسز بڑی اچھی ہوگی کیونکہ ہم چارٹ کو دیکھ رہے ہیں ویکلی پہ اور جو ویکلی پہ ڈیورجسز ہوتی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے تو ابھی شیر اپنی سپورٹ پہ آ رہا ہے جی شیر کی سپورٹ کھڑی ہے تقریبا ہمارے پاس بارہ اشاریہ اٹھارہ سے لے کر تیرہ تک تو تیرہ کو ٹچ کر سکتا ہے یہیں پہ آئے گا یہیں پہ دوبارہ اکیمو لیٹ ہوگا اور جلد ہی دوبارہ یہ شیر اوپر جائے گا انشاءاللہ اور اس کی ایک اور جو سپورٹ کھڑی ہے چھوٹی سی وہ بھی آپ لوگ یہاں پہ نظر رکھ سکتے ہیں یہ تقریبا ہمارے پاس ہے جی گیارہ سے لے کر گیارہ شیر یا پچاس کی اس کی ایک سپورٹ ہے اور یہاں پہ بھی آپ لوگ مزید بائی کر سکتے ہیں اگر شیر مزید گرتا ہے تو یہ اس کی چھوٹی سی سپورٹ ہے اسے بھی بے شک آپ لوگ ذہن میں رکھ سکتے ہیں تو آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے لیکن بہت اچھی بائی بنیں گی انشاءاللہ لانگڈرم کے لیے اور جلد ہی یہ شیر بہت اوپر جائے گا اور شیر میرے خیال میں شیر کو جلد ہی پچیس کو ٹچ کرنا چاہیے ان فیوچر دو تین مہینے کے اندر اندر نیکس جی ہمارے پاس دعود والے ہیں میں نے آپ کو الریڈی یہاں پہ بائی کہنے کا کہا تھا کہ یہاں پہ آپ لوگ بائی کر سکتے ہیں ایک سو پانچ پہ اچھی پرائیس ہے ایک سو دس پہ بھی میں نے کہا تھا جنہوں نے نہیں بائی کیا ایک سو پانچ پہ ایک سو دس پہ بھی کر سکتے ہیں آج دیکھیں اچھی کینڈل پڑی ہے اور یہ اس کا فس بائنگ زون ہے تقریباً یہ بن رہا ہے جی ہمارے پاس ایک سو پانچ سے لے کر ایک سو دس کا سیکنڈ بائنگ زون اس کا بن رہا ہے تقریباً چورانوے سے لے کر اور اٹھانوے کا تو یہ اس کی ایک بائنگ زون ہے اور یہی اس کی سپورٹ ہے یہاں پہ اگر آئے تو آپ لوگ اسے بائی کر سکتے ہیں رسائی دیکھیں بڑی سٹونگلی اوپر جا رہی ہے میک ڈی کو دیکھیں سٹونگلی اوپر جا رہی ہے اور جلدی شیر کے اندر کپیسٹری ہے کہ شیر ایک سو بیس کو ٹچ کریں اور دن می بھی ایک سو تیس کی طرف چلا جائے اگر یہ نیچے گرے گا شیر اگر یہاں سے اپنی سپورٹ پہ آتا ہے اگر یہ سو سے نیچے آتا ہے تو دن میرے خال میں بڑا اچھا ایک آپ کے پاس چانس ہوگا شیر کو لانگ ٹرم کے لیے بائی کیا جائے یا پھر ڈیویڈن کے لیے شیر کو بائی کیا جائے نیکس ہے جی ہمارے پاس بی این ایل اور شیر کی اگر آپ ارننگ دیکھیں تو میرے خال میں پچھلے کورٹر کی ارننگ آئی تھی پچھلے ایئر کی 1.97 کی اور ابھی ان کی ارننگ آئی ہے تقریبا مائنس میں آئی ہے اس وجہ سے تھوڑا یہ ڈاؤن آیا ہے کوئی بات نہیں ابھی اس نے سپورٹ لینے کی کوشش کیا ہمارے پاس تقریبا تیرہ سے لے کر اور چودہ کے درمیان اور ابھی سٹرونگ بائیکال ہے آر اسے اس کی پوزٹیو ہے میکنی پوزٹیو ہے لیکن یہ جو ایک گیپ پڑا ہے اس گیپ کو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس گیپ میں والیم بالکل بھی نہیں پڑا گیپ میں سکسٹی ایٹ کا والیم ہے اور سکسٹی ایٹ تھاؤزنڈ کا تو والیم بہت کم ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ مزید دوبارہ اپنی سپورٹ پر آ سکتا ہے تو یہ گیپ پڑا ہے گیپ زیادہ یہ برقرار نہ رکھ پائے گا مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ دوبارہ نیچے آ جائے گا اور یہی پہ دوبارہ ایکیمولیٹ ہوگا برحال اس کی ریزسٹنس کھڑی ہے ہمارے پاس سولہ پہ دین ہمارے پاس ساڑھے ساترہ پہ اور ساڑھے ساترہ کے بعد دین ہمارے پاس تقریباً بیس کی ہمارے پاس ایک ریزسٹنس بن رہی ہے اور آپ لوگوں نے لانگ ٹرم کے لیے شیئر کو ہولڈ کر کے رکھنا دو تین مہینے کے لیے دین ہمارے پاس یونٹی ہے کافی ٹائم سے جی ایک چینل کے اندر چل رہا تھا یہ اس کا چینل تھا اور اب آلموسٹ اپنے چینل کے قریب آگئے تقریباً بائیس پہ بائیس پہ اس کی ایک سپورٹ بن رہی ہے بائیس پہ آتا ہے تو بندہ ایسے بائے کر سکتا ہے اور یہ کب سے اس کی سپورٹ چل رہی ہے جی یہ تقریباً ہمارے پاس جولائی سے لے کر جولائی اگست ہے دن سپتمبر ہے اکتوبر نومبر دسمبر تو اب تک یہی اس کا زون جل رہا ہے اور یہی پہ یہ شیئر موو کر رہا ہے اب اگر یہ اس زون کو بریک کر گیا تو دین جو ہے وہ مزید نیچے کی طرف جا سکتا ہے مزید یہ سترہ پہ جائے گا رہا ہے ایسا کہ میبی جو شیئر ہے وہ بریک کر سکتا ہے کیونکہ ابھی تک اس کی اگر آپ ویگلی پہ دیکھیں تو ویگلی پہ مجھے اب دوبارہ اس کے اندر ایک ڈاؤن ٹرنڈ نظر آ رہا ہے اور مجھے ایک ڈیورجنس بھی نظر آ رہی ہے ویگلی پہ اور امید ہے کہ جلدی یہ شیئر جو ہے وہ اپنی اریجنل پرائز جو ہے وہ تیرہ چودہ پر آ جائے گا نیکس ہے جی ہمارے پاس ٹومسل ہے ٹومسل کو دیکھیں جی اچھا شیئر ہے اس کی دیکھیں جی آج ایک گرین کینڈل پڑی ہے والیم بھی اچھا بڑا ہے اور میں تو آلرہیڈی اس شیئر میں بڑا انٹرسٹڈ ہوں مجھے اچھا لگتا ہے سپورٹ اس کی تقریباً ہے جی ہمارے پاس انیس شیئر یہ پچپن سے لے کر بیس شیئر یہ پچیس کی شیئر کی سپورٹ ہے آرسائی کو دیکھیں ڈاؤن میں آ رہی ہے میک ڈی جو ہے وہ بھی تک بائے کال جنریٹ نہیں کی ہے تو میرے خیال میں اس پرائز پہ یہ شیئر بڑا اچھا مل رہا ہے اگر اس سے مزید نیچے گرے گا تو دین اس کی ایک اور سپورٹ بن رہی ہے تقریباً ہمارے پاس اٹھارہ شیئر یہ پینتالیس سے لے کر اور انیس کے ایک تک تو یہ دو اس کے بائنگ زون ہے اگر یہاں پہ آتا ہے تو دین آپ شیئر کو لانگ ٹرم کے لیے بائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ شیئر کی ارننگ کی بات کریں تو میرے خیال میں چار پانچ روپے کی ان کی ارننگ جو ہے وہ آتی رہتی ہے تو کمپنی اچھی ہے فیوچر میرے خیال میں کمپنی کا بہت اچھا ہے ڈیکس ہے جی ہمارے پاس جی ایچ جی ایل اگر ان کی ارننگ کی بات کریں تو ڈیڑ دو روپے کی ان کی ارننگ آ جاتی ہے اگر اس کی رسائی کو دیکھیں ڈاؤن ٹرنڈ میں ہے اگر پرائے ٹرنڈ دیکھیں تو میرے خیال میں ایک تیس پہ بن رہا ہے اور تیس کے بعد اس کا پرائے ٹرنڈ بن رہا ہے اٹھارہ پہ اور ابھی یہ موگ کر رہا ہے تقریبا ہمارے پاس جی پینتیس پہ تو میرے خیال میں تیس پہ آئے گا اور دن میبی اٹھارہ پہ آ جائے یہاں سے اگر بریک کرے گا تو دن اس کا جو ٹارگٹ ہوگا وہ سیدھا سادھا ہمارے پاس 23 سے لے کر اور ساڑھے چوبیس کے درمیان آ جائے گا اور ساڑھے تیس سے تیس سے لے کر ساڑھے چوبیس کے درمیان میرے خیال میں اچھا شیر ہے بندہ اسے لانگ ٹرم کے لیے اچھے سے آرام سے ہولڈ کر سکتا ہے اور دن یہ شیر آپ کو پرفروم کرتا ہوا دکھائی دے گا میک دی دیکھیں دوبارہ ڈاؤن جا رہی ہے آر سے ڈاؤن جا رہی ہے تو میرے خیال میں ابھی ذرا ویٹ کر لینا چاہیے شیر کا اور اگر یہ نیچے آتا ہے 23 سے 24 کے درمیان تو بندہ اسے کم از کم جو ہے وہ بندہ شیر کا 50% 40% آرام سے ہولڈ کر سکتا ہے لانگ ٹرم کے لیے اور مزید نیچے گرے تو مزید بائے کر لیں تین ہے جی ٹوول ہے آر سے ڈاؤن تھی آر سے ڈاؤن نے آلموس ایک اپٹرن لینے کی کوشش کیا ہے 30 سے میک ڈی کو دیکھیں آج دوبارہ اس نے الکی سی بائی کال جنریٹ کی ہے آج ایک کنڈل پڑی ہے ہمارے پاس گین کنڈل پڑی ہے لیکن والیم کم ہے اور اس میں والیم اچھا پڑتا رہتا تھا تقریبا اور میرے خال میں اب اس شیر کو نا ذرا تھوڑا نیچی آنا چاہیے مزید ویسے اس نے سپورٹ منا لیا فرس سپورٹ اس کی تھی تقریبا ہمارے پاس 165 سے لے کر اور 170 کی یہاں سے اس نے سپورٹ منایا اور دن اس نے دوبارہ ٹچ کیا ہمارے پاس 184 کو اور اب دوبارہ اس کی ایک اور سپورٹ مجھے نظر آ رہی ہے تقریبا 146 سے لے کر 155 کی اور بڑی اچھی سپورٹ ہے یہاں پہ اگر آئے تو بندہ اسے مزید دوبارہ بائی کر سکتا ہے ایک اور سپورٹ ہے 139 سے لے کر اور 135 کی اور اس رینج کے اندر بھی اگر آئے تو آپ لوگ اسے آہستہ آہستہ کیمولیٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کی فرسٹ بائیں گا یہ آپ کی سیکنڈ بائیں گا یہ آپ کی تھرڈ بائیں گا کمپنی کے ریزلٹس بہت اچھے آتے ہیں سال میں اگر ایک دفعہ بھی ڈیویڈنٹ دے جائے تو دن میرے کال میں بندے کو شیئر کے اندر بڑی اچھی موب جو ہے وہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل سکتی ہے باقی آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے یہ ہسٹی میں شیئر اگر آپ دیکھیں تو یہ ساڑھے تین سو پہ بھی جا چکا ہے لیکن ریزلٹ کے لیے آسے شیئر بہت اچھا ہے ڈیویڈنٹ کم دیتے ہیں بے شک لیکن اس کے فنڈمنٹلز بہت سٹرونگ ہیں ان کی ایپی ایس ہو گئی اور دن اس کی باقی جو ریشو ہیں وہ بہت سٹرونگ ہیں دن ہمارے پاس سٹی فارما لیمیٹڈ ہے رسائی کو دیکھیں آلماس پہنچ گئی اپنی 30 پہ یہاں پہ اگر کل ہم اگر گرین کینڈل پڑ گئی تو دن ہم انٹری لے سکتے ہیں لیکن مزید اگر رسائی ڈاؤن رائے گی تو رسائی آگی 15 پہ اس کی فرس سپورٹ ہے جی ہمارے پاس تقریبا 21.78 سے لے کر 22 شیئر یہ 31 سیکنڈ سپورٹ ہے جی ہمارے پاس 20 شیئر یہ 49 سے لے کر 21 شیئر یہ 14 اور تھرڈ سپورٹ ہے جی ہمارے پاس چھوٹی سی 19 سے لے کر اور تقریبا 19 شیئر یہ 50 تو یہ تین میں نے آپ لوگوں کو بائنگ زون بتا دی ہیں ان زون کے درمیان آپ لوگوں کے بائنگ کرنی ہے آپ لوگوں نے سلو سلو بائنگ کرنا ہے تو مجھے شیئر اچھا لگ رہا ہے یہ شیئر نارمل جو ہے وہ 24-25 پہ موو کرتا رہتا ہے آپ ستائی سے ٹائج کو چھوڑیں نارمل جو اس کی موو ہے وہ 24-25 کی موو اس کے اندر بنتی رہتی ہے اور شیئر کی اگر آپ ارننگ بغیرہ دیکھیں ریزلٹ بغیرہ کیا آ رہا ہے شیئر کے تو میرے خیال میں اس کی ارننگ جو ہے وہ دو ٹائی روپے کی اس کی ارننگ آ جاتی ہے ٹائی تین روپے تو میرے خیال میں مناسب ارننگ ہے اتنی بوری بھی شیئر کی نہیں ہے نیکس ایڈی ہمارے پاس سمیٹری اور انہوں کے ابھی ان کے ابھی دو ریزلٹ آئے ہیں پہلے ریزلٹ میں ان کی ارننگ آئی تھی 0.81 کی اور جس میں سے انہوں نے تقریباً پچاس پیسے کا ڈیویڈنڈ دے دیا سیکنڈ کی ارننگ آئی ہے 0.1 تری کی اور یہ ہمارے پاس جو آئی ٹی سیکٹر کا ہے جی اور ابھی آج اس پہ ایک گرین کینڈل پڑی ہے والیم دیکھیں 188 کا ہے مجھے الریڈی اس پہ بائے کال نظر آ رہی تھی میک ڈی کو اگر آپ دیکھیں پراپر ایک ایمولیٹ ہوا ہے آر ایسی دیکھیں ابھی پہنچی ہے 41 پہ جلدی یہ شیئر اوپر کی طرف جا سکتا ہے پاس اس کا بائنگ زون ہے جی ہمارے پاس تقریباً 3.40 سے لے کر اور ہمارے پاس جی 3.60 تک تو یہ اس کا پاس بائنگ زون ہے سیکنڈ بائنگ اس کا زون بنے گا تقریباً 3.35 سے لے کر اور 3.45 تک تو یہ اس کے دو بائنگ زون ہے ان زون کے درمیان آپ لوگ بائنگ کریں اچھا خاصہ ایک ایمولیٹ ہوگا بے شک یہ مہینہ لگائے ڈیٹھ مہینہ لگائے دو مہینے لگائے ایک ایمولیٹ ہوگا اور دن سٹنلی آپ کو یہ شیئر نظر آئے گا 4.50 پہ جا کے کہیں نظر آئے گا تو دن میرے خیال میں آپ کو تقریباً جو ہے وہ ایک روپے کا گین آرام سے مل جائے گا اور ایک روپے کا گین کا مراد کیا ہے کہ اگر آپ یہ شیئر آپ بائے کر رہے ہیں 3.60 پہ اور وہ شیئر جاتا ہے 4.70 پہ 4.35 پہ تو دن میرے خیال میں اس سے زیادہ اوپر بھی جا سکتا ہے ویسے اگر یہ جاتا ہے تو دن میرے خیال میں اگر اسی پیسے کا گین آتا ہے تو دن میرے خیال میں آپ کو 20% جو ہے وہ آرام سے شیئر کے اندر گین مل رہے ہیں اور 20% میرے خیال میں مہینے دو مہینے کے اندر کچھ بھی نہیں ہے بہت اچھا خاصہ کیا ہے اگر آپ بینکنگ سیکٹر میں جائیں تو بینکنگ سیکٹر میں اگر آپ پیسے ڈیپوزٹ کرائیں گے تو آپ کو کتنا ملے گا آپ کو جا کے سال بعد جا کے کہیں 22.50% جو ہے وہ انٹرسٹ ملے گا جو کہ وہ بھی حرام ہے دن ہمارے پاس لوٹ کم ہے اور ان کے بارے میں سیڈ نیوز آئی تھی بری نیوز آئی تھی اور بری نیوز کیا تھی کہ جو ہمارے پاس ہیں جی لکی والے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ پہلے ہم ان کی شیئر بائی کریں گے کونٹریکٹ کیا تھا اور دن کونٹریکٹ انہوں نے ترمنیٹ کیا دیا تھا اس کی وجہ سے شیئر اچانک گرنا سٹارٹ ہوا یہ تنی بڑی گرین کینڈل ریڈ کینڈل پڑی 24 پہ جا کے کلوز ہوئی لور کیپ لگا دن لور کیپ لور کیپ اب دوبارہ مزید نیچے جا رہا ہے اور اب دیکھیں اس کی رسائی مکمل طور پر اوبر سولڈ ہو چکی ہے اور میک ڈی مکمل طور پر اوبر سولڈ ہو چکی ہے اب اس شیئر کو بائی کرنا چاہیئے کہ نہیں دیکھیں فرسٹ اس کا بائنگ زون بنتا ہے 20.80 سے لے کر اور ہمارے پاس تقریباً 20.70 تو یہ اس کی سپورٹ ہے اس سپورٹ پر اگر یہ شیر رزسٹ کرتا رہا تو دن بندہ اس جگہ پر اسے بائی کر سکتا ہے اگر اسے بریک کر گیا زون کو ہم نے بریک آؤٹ کا ویٹ کرنا ہے اگر یہاں سے بریک کر گیا تو دن سیدھا ٹارگٹ اس کا جو ہوگا وہ 14.15 کی طرف بھی جا سکتا ہے برحال ابھی کرنیلٹی انہوں نے ان کے جو نیوز آئی ہے کہ 10 دنوں کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ پلانٹ جو ہے وہ بند کر دیا ہے لوٹکامیکل والوں نے اب میرے خال میں مجھے لگ رہا ہے کہ مزید جو ہے وہ نیچے کی طرف بریک آؤٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے والیم آج بھی اچھا تھا سات ملین کا والیم پڑا ہے باقی آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے آپ لوگوں نے شیئر کے اندر انٹری لینی ہے کہ نہیں میں بھی کل پر سو جو ہے آپ کے جو سنوار کو مارکیٹ اوپن ہوگی یہاں پہ آپ لوگوں کو بائے کال نظر آ جائے میک دیگی لیکن ابھی تک کنفرمیشن آپ لوگوں کو نہیں ملی ہے جب تک کنفرمیشن نہیں ملے گی ہم لوگ شیئر کے اندر انٹری نہیں لیں گے تو یہ دس گیارہ شیئر تھے جنہیں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اپنی سپورٹ پر موجود ہیں باقی دوبارہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ لوگوں نے اپنا نالسس خود کر لینا ہے کہ اس شیئر کو بائے کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے کیونکہ میرا اپنا نالسس ہے میں نے آپ کو صرف انڈیکیٹرز اور سپورٹ اور ریزیسٹرز کی بیس پر بتایا ہے